دیکھیں آج ہم پڑھیں گے پرتیشت میں یہ پڑھیں گے کہ اگر آپ کسی بھی اگزام دیتے ہیں اس میں آپ کا اگر کتنا بھی نمبر آتا ہے تو آپ اس کا پرتیشت کیسے نکالیں یعنی کی اگزام کا پرتیشت کیسے اگزام میں جو آیا نمبر اس کا پرتیشت کیسے نکالیں کیا سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب آپ کو اگزام دیئے جیسے کلاس ٹین ٹویلت زیمینس نیٹ بھی یہ کسی بھی گروپ کا آپ اگزام دیئے اور اس میں آپ کا جو نمبر آیا تو اس کا ہم پرتیشت کیسے نکال لیں بس یہ ہی بتانے والے ہیں اس کلاس میں تو دیکھیں وہ بتانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ پرتیشت کیا ہے تو دیکھیں پرتیشت پرتیشت کو اس شیمبل دوارہ سوچید کرتے ہیں اگر پرتیشت نہ لی کر کے اس شیمبل دے دیا تو سمجھے کہ یہ پرتیشت ہے پرتیشت کو انگلیس میں پرشنٹ کہتے ہیں پرتیشت وہاں بھی ہے جس کا ہر سوہ ہوتا ہے ایک ڈیفنیشن یاد رکھیں کہ پرتیشت وہاں بھی ہوتا ہے جس کا ہر سوہ ہوتا ہے معنی تک پرتیشت کا معنی ہی سوہ ہوتا ہے پرتیشت وہاں بھی ہے جس کا ہر سوہ ہوتا ہے تو چلیے ہم کسی بھی مطلب اگزام میں آیا ہوا نمبر کا پرتیشت نکالنا سکھاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو سکھاتے ہیں کہ کسی بھی مطلب اگزام میں آپ کا نمبر آیا اس کو کیسے آپ پرتیشت میں کنفٹ کر رہے گا بس آپ 20 منٹ ویڈیو میں بنیے رہیے اس میں آپ کا پورا کیلئر ہو جائے گا آپ کسی بھی اگزام کا پرتیشت نکال لیں گے اور اگزام کا نہیں اس سے ریلیٹر اور بھی بہت سارے پرشنے بن جائے گے تو چلیے دیکھتے ہیں دیکھئے جیسے ہمارے بیہر سے ہی ریلیٹر لیتے ہیں جیسے ہم بیہر میں کلاس ٹین کا اگزام دیتے ہیں کونسے کلاس ٹین کا اگزام دیتے ہیں اس میں ٹوٹن نمبر ہمارا تو ایسے سکس ہینڈریٹ ہوتا ہے لیکن کونٹ ہوتا ہے ہمارا پانسو ایسے تو ہمارا بیہر میں انگلیز کا اگزام لیا جاتا ہے لیکن اس کو جوڑا نہیں جاتا ہمارے پرتیشت میں ہمارے نمبر میں وہ الگ سے ہوتا ہے تو اس پہ نہیں جانا ہے تو دیکھئے ہمارے ادھاران سے ہی آپ کو سمجھاتے ہیں تو دیکھئے ہم لوگ کلاس ٹین کا اگزام دیتے ہیں اس میں ٹوٹن نمبر ہوتا ہے پانسو کا ٹوٹن کتنا نمبر ہو رہا ہے کتنا نمبر کا اگزام ہوتا ہے پانسو نمبر کا اگزام ہوتا ہے اب اسی پانسو نمبر میں کوئی بیدیار تھی اگر چاڑھے تین سو نمبر مارکس لے لیا ہے ہو رہا کتنا پانسو مارکس کا کوئی بیدیار تھی تین سو مارکس لے لیا ہے اور اس سے اگر کوئی پوچھ دے کہ تمہارا مائٹک میں نمبر کتنا ہے تو وہ بولے گا چاڑھے تین سو نمبر آیا اگر اسی سے پوچھے کہ کتنا پرتیشت آیا تو تھوڑا دیکھت ہو جائے گا اسی لیے پرتیشت نکالا سیکھ جائے گا تو کوئی دیکھت نہیں ہوگا چلیے دیکھیں ہمارا ٹوٹن اگزام ہوتا کتنا کا پانسو نمبر کا ہوتا ہمارا ٹوٹن اگزام ہوتا کتنا پانسو مارکس کا ہوتا پانسو نمبر کا ہوتا اس میں لائے کتنا کوئی بھی جاتے لائے ساڑھے تین سو نمبر تو دیکھیں کیا کرنا ہے ہمیں پرسینٹ ہی نہیں نکالا ہے پرتیشت ہی نہیں نکالا ہے یہ کتنا پرتیشت آخر لائے تو دیکھیں اگزام ہوتا کتنا کا پانسو پہلے پانسو لگ دیجئے اور اس کے اوپر ایک ایسا لائن کھیج دیجئے اور بیدیارتھی لائے کتنا ساڑھ تین سو پانسو کے اوپر ساڑھ تین سو بیٹھا دیجئے جتنا لائے گا اتنا بیٹھا دیجئے یہ ہو گیا اب ہمیں یہ تو نمبر آگیا ساڑھ تین سونا ہمیں پوچھ رہا کہ کتنا پرتیشت لائے تو دیکھیں پرتیشت میں پوچھے تو بس سو سے گنا کر دینا اب دیکھیں اس کو کار دیجئے دو جیر سو دو جیرے پانچ ستے کا پہنتیس یعنی کی سیونٹی پرسینٹ اب کہہ سکتے ہیں آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بیہار میں پانسو نمبر کا اگزام ہوا اس میں کوئی نام ہی لے لیجئے جیسے دیپیندرے نام لیجئے دیپیندرے نے ساڑھ تین سو نمبر لائے تو دیپیندرے نے ساڑھ تین سو نمبر لائے اس کا مطلب کہ وہ سوانٹی فائی پرتیشت لائے پرتیشت میں 75 لائے اور پرتیشت میں 75 لائے اور مارکس میں 300 لائے آپ چلیئے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کی غلط ہے تو دیکھئے دیپیندہ کتنا لائے 70% تو دیکھئے 70% کیا کریں گے پرتیشت کو ہٹائیں گے کیا پرتیشت کو اب ہٹائیں گے پرتیشت کو ہٹائیں گے تو ہمیں اتنا آنا چاہیے تو ہم جانیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے یا نہیں تو دیکھئے پرتیشت ہٹائیں گے تو 70 بٹے کا 100 یہ 0 سے 1 0 تو کٹ جاگا یعنی کہ 7 بٹے کا 10 آگیا کتنا آگیا کتنا آگیا سالے 300 نمبر لائے اس میں 70% اس نے انکھ پرابٹ کیا کتنا اس نے 70% آگیا اب یہ 70% کو اب ہٹا رہے ہیں تو 7 بٹے 10 آرہا کتنا آرہا 7 بٹے 10 اب ہمیں اس میں اب کتنا نمبر کا اگزام ہوا 500 نمبر کا تو اس میں آپ 500 گناہ کر دیجئے اب دیکھئے 0 سے 0 7 پچے پہنٹیس یعنی کہ 350 ادھے سے بھی 350 آگیا ادھے سے بھی 350 آگیا کہنے کا مطلب کا ہمارا بنایا ہو بلکل صحیح ہے کیونکہ 70% لائے تو 70% ملایا لیکن کتنا ملایا تو 500 میں یہ 70% پانسو میں یعنی پانسو کا گناہ پانسو پرتیشت پرتیشت ہٹائیں تو اس طرح سکی ہیں تو سارے تین سو نمبر آگیا تو کہنے کا مطلب اب کسی بھی اگزام دیجئے پہلے اس کو یہ معلوم کیجئے کہ وہ ٹوٹل نمبر کتنا نمبر کا اگزام ہو رہا ہے اگر چھے سو نمبر کا ہوتا ہے اگزام تو پانسو کے جگہ چھے سو رکھتے اور وہ کتنا نمبر لائے اس سے کلکولیٹ کر دیں تو چلیے ہم ایک اور ادھارن لیتے ہیں اور وہ ادھارن سے بہت اچھا طریقہ سے سمجھاتے ہیں کہ آخر کیسے ہوگا اس سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آدھا کیلئر ہو چکا ہوا اگرے اگزامپل لیں گے اس سے پورا کیلئر ہو جائے گا تو چلیے اگلا اگزامپل لیتے ہیں چلیے اگلا اگزامپل اب دیکھتے ہیں کہ اگلا اگزامپل کیا ہے دیکھئے اگزامپل دیتے ہیں آپ لوگ تھوڑا اس کو ٹرائے بھی کیجئے گا اگر ٹرائے کر کے پھر اس کا سلوشن دیکھئے گا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا دیکھئے جیسے کوئی اگزام ہوا اگزام ہوا نا اس میں ٹوٹل نمبر سات سو کا نمبر ہے سو سم مارکس کا ہے جب کوئی اگزام ہے اس میں ٹوٹل نمبر سات سو نمبر کا وہ اگزام ہوگا سات سو نمبر کا اگزام ہوگا اب کوئی ایک لڑکا ہے اس نے چار سو نمبر لے لیا ایک اگزام ہے وہ سات سو نمبر کا ہو رہا ہے ایک لڑکا نے چار سو انگ پرابت کر لیا تو آپ بتایے کہ یہ جو لڑکا ہے اس نے کتنا پرتیشت کتنا پرتیشت انگ پرابت کیا کتنا پرتیشت انگ پرابت کیا دیکھئے سمجھاتے ہیں پرشن کیا ہے تو ہم اپنا طرف سے اگزام پر لے لیں جیسے کوئی اگزام ہے وہ سات سو نمبر کا اگزام ہے اس میں ایک لڑکا چار سو نمبر لے لیا تو یہ چار سو نمبر لائے لیکن یہ ہمیں انگ میں نہیں ہے ہمیں پرتیشت میں بتا رہا ہے کہ یہ کتنا پرتیشت لائے تو چلیے آپ لوگ اس کو ٹرائے کیسے تو دیکھئے کیا بتایا ہے پہلے تو دیکھئے کہ اس نے کتنا نمبر لائے تو چار سو نمبر لائے تو چار سو لگ دیں گے اب کتنا نمبر کا تھا تو بٹے میں کر کے سات سو نمبر کا تھا سات سو لگ دی اب ہمیں کس چیز میں کن بھڑ کرنا ہے پرتیشت میں تو آپ سو سے اس کو گھننا کر دیجئے زیرو سے زیرو ختم بچ گیا چار سو بٹے کا ساتھ پانچ برمی لے گا پہنتیس پھر بچ گیا پانچ ادھر پچاس سات ستے انچاس پھر بچ گیا ایک پھر سات کے کم کا ساتھ پھر اس طرح سے آتے جائے گا تو اس نے سیون فائب سیون ون پرتیشت لگ بھگ لائے سوینٹی پوائنٹ ون پرشنٹ لائے کب کیسے دیکھئے کیا تھا پرشن کی ایک اگزام میں سات سو مارس کا ایک اگزام ہو رہا ہے اس نے کوئی بیدیارتی ہے کوئی بچہ ہے اس نے چار سو انگ پرابت کر لیے اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ چار سو انگ تو پرابت کیا لیکن پرتیشت وہ انگ کتنا ہے وہ کتنا آخر پرتیشت انگ پرابت کیا تو کچھ نہیں اس نے جتنا انگ پرابت کیا اس کو اوپر لگ دینا ہے بٹے میں جتنا آنگ کا اگزام ہو رہا تھا اس کو نیچے لیگ دینا ہے اور سو سے ملٹیپلائے کر دینا تھا دو زیروں سے زیروں ختم سات پچھے پائنٹیس پھر پانچ بچائی دہا گیا پچاس سات 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 پھر بچ گیا ایک تو ایک پہ کچھ نہیں تو پوائنٹ بڑھیں گے تو زیروں تو ساتھ اکے مقصد یعنی سنت آون پوائنٹ ون پرسنٹ لگ بگ لگ بگ اتنا پرتیسط اس نے انگ پرابت کیا انگ میں تو وہ چار سو انگ پرابت کیا لیکن پرتیسط میں 57.1 پرتیسط اس نے حاصل کیا پرتیسط میں 57.1 پرتیسط سامل کیا چلی ایک دو اور ادھاران دیتے ہیں سمجھئے گا آج اس ویڈیو کو ختم کرنے کے بعد کوئی بھی ایکزام کا پرسنے آئے اسے آپ ہلا کر رکھ دیگے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے کوئی لڑکا ہے کوئی اسٹوڈینٹ ہے اس میں کس طرح سے پرسنے بن سکتا کوئی اسٹوڈینٹ ہے اس نے ایکس پرتیسط مارکس لائے ایکس پرتیسط مارکس کتنا انگ پرابت کیا اب ہمیں ایکس پرتیسط دیا ہوا ہے اور انگ کے جگہ دیا ہوا ہے سات سو کا ہے تو چار سو چالیس وانی چار سو چالیس انگ پرابت کیا ایک ویدیار تھی ہے جو سات سو نمبر کا ہو رہا ہے اس میں اس نے چار سو چالیس انگ پرابت کیا تو ہمیں بتانا ہے کہ اس نے کتنا پرتیسط لائے تو پھر تو وہ ہی ہو گیا ایک منٹ دیکھئے پرسنے کا تھوڑا گھماتے ہیں دیکھئے ایک اسٹوڈینٹ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ لے لائے سیونٹی پرسنٹ نمبر لائے تو کتنا انگ پرابت کیا ٹھیک ہے دیکھئے ایک بیدیارتی ہے یہ مطلب ہے ایک ایک ایکزام ہے جو سات سو نمبر کا ایکزام ہونے والا ہے اور اس میں ایک اسٹوڈینٹ ہے جو ستر پرتیسط انگ لے لائے ستر پرتیسط مارک سے لے لائے تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ کتنا انگ لائے ہے وہ کتنا انگ لائے ہے تو دیکھئے کیا کریں گے ستر ہے ستر پرتیسط ہٹے گا تو سو اس طرح سے ہو جائے گا گناہ ایکزام کتنا کا ہے تو سات سو کا تو بس دو زیرے سو دو زیرے ختم سات ستے انچاسیاں نہیں کی سات ستے انچاسیاں چار سو نبے انگ پرابت کیا چلیے سمجھیں نہیں رکھیں پھر سمجھاتے جب تک توڑیں گے نہیں جب تک چھوڑیں گے نہیں اسی طرح سے جب تک سمجھائیں گے نہیں جب تک چھوڑیں گے نہیں سمجھانے کی پھول گرانٹی بس آپ دھیان دیتے ہیں یہ دیکھئے کیا کرنا ہے اس طرح سے پرشنے رہیں بہرہ کہ کوئی ایکزام ہے اس میں سات سو نمبر کا ایکزام ہوتا ہے اس میں کوئی بھی دیارتی ہے جو ستر پرتیشت انگ پرابت کر لیتا ہے ستر پرتیشت انگ لے لاتا ہے تو بتائیے کہ وہ کتنا انگ لائے تو ستر پرتیشت لائے لیکن وہ ساسوں میں آنکھیں میں وہ رانگ کتنا لائے تو دیکھئے کچھ نہیں کرنا ستر پرتیشت ہے تو یہاں پہ تو کچھ نہیں کرنا ہے لیکن ستر پرتیشت ہٹائیں گے تو سو یہ تو کنفارم ہے پرتیشت ہٹے گا تو سو آئے گا گنا کتنا کا اقزام ہو رہا ہے ساتھ سو کے بس یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا نمبر کا اقزام ہونے والا ہے یہی دیکھنا ہے کہ کتنا نمبر کا اقزام ہونے والا ہے اسے ہی کر دیں گے دو زیروں سے دو زیروں ختم ساتھ ستون چاس یعنی کہ چار سو نبے انگ پراک کیا اب نہیں بھی سواس ہے تو آپ اس کو پرتیشت میں بدل لیجئے کیا بتائیں یہ تو اتنا نمبر لائے اس میں آپ ساتھ سو سویں کتنا نمبر کا ہے ٹوٹل تو ساتھ سو ساتھ سو دے دیجئے گنا کتنا میں جیروں دو زیروں سے دو زیروں ساتھ ستھے انچاس کتنا ستھے یہ جیسے بھی ستر پرتیشت بچ گیا یہ جیسے بھی ستر پرتیشت بچیاں بنایا ہو دیکھئے بنا کر انسر چیک کرنا گلت بات ہے بنا کر آپ کو کونفیڈنٹ ہونا چاہیے ہاں ہاں بنائے ہیں گلت بنائے ہیں جب آپ کو چیک کرنے بھی آ جاگا تو بہت اچھا نہیں تو آپ بھوک کھلیے گا کوئی پرتیشن لیے بنائے پھر اس کو بار بار نصر دیکھئے گا یہ گلت ہے آپ بنائے آپ کو کونفیڈنٹ ہونا چاہیے ہاں ہمارا بنائے ہوئے بلکل صحیح ہے ہمارا بنائے ہوئے بلکل صحیح ہے کوئی دیکھت نہیں ہے اب چلیے ایک اور پرتیشنے دیکھتے ہیں اس طرح کا پرتیشن ہے تو اب مطلب کوئی بھی ایکزام میں جیسے پہلے یہ ہی دیکھنا ہے تو ایکزام ہو رہا ہے وہ کتنا آنکہ ہو رہا جتنا آنکہ ہوگا وہ پتہ ہو جائے گا کتنا آنکہ لائے اس سے پرتیشت نکال لیں گے یا کتنا پرتیشت لائے اس سے بھی آپ آنکہ نکال لیجیے گا کوئی دیکھت نہیں ہوگا آپ کوئی دیکھت نہیں ہوگا آپ چلیے ایک پرتیشنے دیتے ہیں دیکھیں پرتیشنے ایسے ہیں نہیں خود ایک پرتیشنے بناتے ہیں دیکھیں ایک ودیار تھی کسی اگزام میں چار سو تیس اگ پرابت کرتا ہے وہاں اگزام وہاں پریچھا وہاں اگزام پورا پورا نو سو آنکھ کا ہو رہا ہے تو بتائیے کی وہ بیدیار تھی بیدیار تھی بتائیے کہ وہ بیدیار تھی کتنا پرتیشت آنکھ پراب کیا دیکھیں وہ رہا ہے ایک بیدیار تھی کسی اگزام میں چار سو چالیس آنکھ پراب کرتا ہے وہاں اگزام پورا پورا نو سو آنکھ ہوتا ہے ہو رہا ہے تو بتائیے کہ وہ بیدیار تھی کتنا آنکھ پراب کیا دیکھئے بیدیار تھی نے آنکھ کتنا پراب کیا چار سو چالیس ہو کتنا آنکھ کر رہا ہے دیکھئے کتنا آنکھ اگزام ہو رہا ہے نو سو سو سے دو زیرو سے دو زیرو ختم دیکھئے بس دو زیرو ختم چار سو چالیس بٹے کر نو اور نو اٹھالیس پائنٹ آٹ 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 پرتیش تو دیکھئے پریشنے میں بول رہا تھا پریشنے میں کیا بول رہا تھا کی ایک بیدیار تھی جو ایک اگزام دے رہا ہے اس میں چار سو چالی آنکھ پراب کیا پر وہ اگزام پورا پورا 900 آنکھ ہو رہا تو بتائیے کہ وہ بیدیار تھی کتنا پرتیش آنکھ پرات آٹ 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 کسی بھی اگزام کی تیاری کرتے ہیں اس میں اگر میت جیسا سبجیکٹ ہے میت سبجیکٹ ہے اگر آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کرتے اس میں اگر میت ہے اس کے لیے سارے اگزام کے لیے میت ہماری چینل پر پڑھا جا رہا 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 بھی بلکر سورو سے کمپلیٹ میت پڑھا جا رہا نا کی اگر ٹوپک کفر کیا جا گا پورا میت پورا گنیت کفر کیا جا گا جیسے ٹوپک ہو تو آپ بھی پڑھنے چاہتے آپ ہماری چینل سے جھوڑ سکتے ہیں چلی آج کے کلاس کو بند کرتے ہیں سکتے سکتے